دا بیر بی ٹاسک میں آپ سبھی کا سواگت ہے ادھر پنو بس سٹینڈ کے پاس کھڑی ہو کر بس کا انتظار کر رہی ہے اے بھگوان آج کوئی بس ہی نہ آئے اور میری سکول کے چھٹی ہو جائے میت والے مادم آج ٹیسٹ لے گی اور میری بلکل پہ تیاری نہیں ہوئی ہے کھا مکھا مجھے ملگی بنائیں گی پتہ نہیں کب بس سے چھٹکارہ ملے گا کاش میرے پاس بھی کار ہوتی مجھے تو یار ان لوگوں کے ہیں گھر سے گاڑی میں چلتے ہیں اور سیدھا کام پر رکھتے ہیں ہم لوگوں کی قسمت ہی بیکار ہے بھائی یہ سب تب ملتا ہے جب ہم لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس گاڑی بنگلہ ہے وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اچھی اچھی نوکریہ کرتے ہیں ہمارے اور تمہاری طرح تھوڑی نہ کی مزدوری کا کام کرتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے پڑھنا لکھنا بہت ہی ضروری ہے یہ ساری باتیں پنوں سن رہی تھی یہ انکل صحیح کہتے ہیں مجھے بھی پڑھنا لکھنا ہوگا اب بس آئے یا نہ آئے میں تو سکول جاؤں گی پنوں پیدل ہی بھاگ کر سکول جانے لگتی ہے بھاگ کر چلتی ہو جلدی سے سکول پہنچ جاؤں گی آج مجھے سکول پہنچنے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا میں بھاگ کر چلتی ہو جلدی سے تھوڑی دیر میں پنوں سکول پہنچ جاتی ہے ایشا کٹیو پہلے چیز لے لیتے ہو آنٹی آنٹی مجھے گروہ چلا دے دو جلدی سے میں لیت ہو رہی ہو آنٹی مجھے ایک توفی چاہیے اور مجھے پانچ روپے والا بسکوٹ دے دو ارے سب کے سب لوگ ایک ساتھ ہی چلانے لگ گئے دے رہی ہوں ابھی یہ لو بیٹا تمہارا گروہ چلا چھس تو لے لی میں نے اب بھاگ کر کلاس میں چلتی ہو لگتا ہے پیئے ختم ہو گئی ہے کہیں میڈم مجھے مارے نہ پنوں اپنی کلاس میں پہنچ جاتی ہے ارے یہ کیا سب کے سب پٹھی بان کر کیوں بیٹے ہوئے ہیں کیا ہو گیا شب کو ارے پنوں تو اب آ رہی ہے میڈم تیرا کب سے انتظار کر لی ہے پرنسپل روم میں اچھا ابھی جاتی ہوں لیکن تم سب کو ایک ساتھ چھوٹ کیسے لگ گئی ہر کوئی پٹھی باندے ہوئے آیا ہے تو پہلے میڈم سے بلکل آفر بٹاتے ہیں ٹھیک ہے جاتی ہوں میں پنوں بیگ رکھ کر پرنسپل آفیس میں چلے جاتی ہے میرے بیگ کا جان رکھنا آ رہی ہوں میں پنوں بھی ہماری ہی تیرا بن کر آئے گی لیکن اس کھیل میں مزہ بہت آئے گا ہاں ہاں مزہ تو بہت آئے گا میڈم بھی کہہ رہی تھی تب ہی پنوں بھی پورے شریر پر پٹھی باندھ کر آ جاتی ہے پنوں پتہ چل گیا نا کیوں چوٹ لگی ہوئی ہے ہاں یار سب سمجھ میں آ گیا تب ہی کلاس میں میڈم آ جاتی ہے اور میڈم کے بھی پورے شریر پر پٹھی باندھی ہوئی ہے گوڈ مورنگ میڈم گوڈ مورنگ سٹوڈینٹس سٹ ڈاؤن تو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ کیسا لگ رہا ہے پٹھی باندھ کر میڈم بچوں لگ رہا ہے لیکن میڈم یہ پٹھی کیوں باندھی گئی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ بچاؤں گا اچھا یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن بس اتنا پتا ہے کہ آج سارے بچے اور میڈم مل کر ایک رہلی نکالیں گے باقی تھوڑی دیر میں تم لوگوں کو سب پتا ہی چل جائے گا تب ہی پرنسپل میڈم بھی آ جاتی ہے گوڈ مورنگ میڈم گوڈ مورنگ سٹوڈنٹس سبھی بچے لائن لگا کر باہر چلیں گے اور سب میڈم بھی وہی پر ہیں میڈم آپ بھی چلیے سبھی بچوں کے ساتھ چلو 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 لائن میں ہی چلنا لائن بھی گاڑنا بھائی ٹھیک ہے چلو جلدی سے چلو 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 بھائی لائن میں چلو 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 سبھی بچے گراؤن میں آ جاتے ہیں اور پرنسپل میڈم بھی گراؤن میں آ جاتی ہے روپیالی میڈم آپ جلدی سے ایک کام کرو وہ سلوگن والی تکتی لائکر ان بچوں کو جلدی سے پکڑا دو ٹھیک ہے میں بھی لائکر دے دیتی ہوں سب کو میڈم تکتی لینے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں تکتیاں لے کر آ جاتی ہے یہ لو آپ یہ لو بیٹا ایک آپ بھی لے لو آپ بھی لوں اور آپ بھی لوں یہ لو پنو ایک تم بھی لے لو تو بچوں ہم لوگ آج ایک ریلی نکال رہی ہے اس ریلی میں سب ہی تکتی پر جو لکھا ہے وہ جار سے بولتے ہوئے چلنا ہے دیس کے بھوشے کو بچانا ہے چھوٹے بچوں کا اعلاس فری میں کروانا ہے کھلی کھلی دیس کے بھوشے کو بچانا ہے چھوٹے بچوں کا اعلاس فری میں کروانا ہے تو بچوں یہی بولتے بولتے ہمارے پیچھے پیچھے چلو 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 بچوں سیدھی لائن بنا کر چلو دیش کے ببیش کو بچانا ہے تھوڑی دیر میں ریلی بس سٹینڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے سب بچے چل کر بس سٹینڈ پر بیٹھو ہم آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آتے ہیں ارے بچے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں چلو 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 بس سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں چلو 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 گاڑی بھی آ رہی ہے سب ہی بچے بس سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں آرام سے ہی پر کھڑے رہنا میں اور ٹیچر جا رہے ہیں آپ لوگوں کا ناشتہ لینے وہ رہی دکان وہاں پر چلو ہاں ہاں چلیے بیم بھائیہ ہمیں دس نمکین اور دس بسکٹ دے دو ٹھیک ہے میڈام ابھی دیتا ہوں لیکن یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہم بچوں کے لیے ریلی نکلوا رہے ہیں جس سے بچے بھی جاگ رکھ ہو سکیں ارے واہ یہ تو بہت بڑی بڑی بات ہے دس بسکٹ اور دس نمکین چاہیے نا میڈام آپ کو ہاں ہاں یہ لو میڈام میں نے کچھ اکسٹ و سمان بھی دے دیا ہے اسے بچوں کو دے دیتی ہو بچے بھوکے ہوں گے بیٹا یہ لو پکڑو بیٹا آپ بھی لو آپ بھی لو اور آپ بھی لو بیٹا سب ہی بچے اپنی اپنی چیز لے کر چیز کھانے لگتے ہیں ہمم مزا رہا ہے کھانے میں تو چیزی ارے واہ کچھ اچھی ٹاپی ہے یہ تو میڈام جی روز نیلی نکالے پھر تو روز چیز کھانے کو ملے گا سب ہی بچے اپنی اپنی چیز کھا لیتے ہیں ارے یہ تو سکول کے بچے ہیں لیکن ان لوگوں نے پورے شریر پر پٹی کیوں بان دی ہے بچے ریلی نکال رہے ہیں تمہیں نہیں دکھ رہا ہے کیا کتنے اچھے بچے ہیں یہ بچوں ریڈی ہو جاؤ اب چلنا ہے ناشتہ کر لیا تو اب یہاں سے گھوم کر سیدھا سکول جائیں گے تو بولتے ہوئے چلو اب دیش کے بھوشے کو بچانا ہے چھوٹے بچوں کا ہلاس فری میں کروانا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا ہلاس فری میں ہونا چاہیے ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو بائی بائی